بہنوں کا پیار تو سب نے دیکھا ہوگا وہ اپنے بھائی کی خاطر خود قربان ہو جاتی ہے مگر اپنے بھائی کی عزت پہ حرف بھی نہیں آنے دیتی وہ سب کچھ برداشت کر جاتی ہے مگر اپنے بھائی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی ایک شخص اپنی بہنوں سے نفرت کرتا تھا کیونکہ اس کی بیوی اس کو یہی کہتی رہتی کہ جب بھی وہ گھر آتی ہیں تمہاری ماں سے کبھی پیسے لے جاتی ہیں تو کبھی ماں گھر میں موجود سامان سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیتی ہیں اس کی بس دو ہی بہنیں تھی جو بھائی کو کبھی کبھی ملتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیوی اس کو ہمارے خلاف کرتی رہتی ہے ایک دن ماں گھر میں اکیلی تھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا اس کی چھوٹی بہن گھر آئی ماں کو کھانا بنا کر دیا اور خود بھی کھا لیا ماں نے اس کو کہا کہ اپنے بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا لے جا اب گھر جا کر پھر بنائی گی وہ پہلے نہیں مانی مگر ماں نے ضد کی تو ایک برطن میں تھوڑا سا رکھ لیا اور جانے لگی تھی کہ دروازے پہ اس کو بھائی اور بھابی مل گئے وہ اپنے شہر کو کہنے لگی آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیسے یہ تمہاری غیر موجودگی میں گھر سے چیزیں لے جاتی ہے وہ بولی نہیں بھائی امی نے مجبور کیا تو میں تھوڑا سا کھانا اس برطن میں اپنے بچوں کے لیے لے جا رہی ہوں بھائی حسے میں اس کو تھپڑ مارا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہر روز کوئی نہ کوئی چیز لینے آ جاتی ہو اس کے ہاتھ سے برطن گر گیا اور سارا کھانا بھی وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی اس کا دل اتنا ٹوٹ گیا کہ اس کے ہاتھ بھائی کے لیے بددعا کرنے اٹھ گئی وہ کہنے لگی کہ اے مالک اس سے تو اچھا تھا ہمیں کوئی بھائی ہی نہ دیتا آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا کچھ دن گزرے تو اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ اس کو ایک کیڑا ہاتھ میں کٹ گیا جو زخم بن گیا اس نے پرواہ نہیں کی جو دن بہ دن بڑھتا گیا اور زخم اتنا بڑھ گیا کہ اس کے پورے بازو میں اس کا اثر پھیل گیا اس نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر بولا کہ آپ کا بازو کٹنا پڑے گا کیونکہ اس میں زہر بھر گیا ہے اگر نہ کٹا گیا تو یہ پورے جسم میں بھی جا سکتا ہے وہ بہت ڈر گیا کہ اب کیا کروں دوسرے دن وہ گھر آیا ماں سے کہا تو ماں نے یہی کہا کہ بیٹا جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں زندگی چاہے تو کٹ دو کیونکہ تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہمارا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس گیا اور بازو کٹھوا دیا تو ایک دن وہ گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے اتنی بڑی ملی تو اس کے ذہن میں وہ بات آئی کہ اسی ہاتھ سے تو میں نے بہن کو تھپڑ مارا تھا وہ بہت رویا کہ کتنا بڑا گناہ کر دیا میں نے وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا کہ ماں مجھے معاف کر دے کہ اللہ نے مجھے تھپڑ کی سزا اتنی بڑی دی اور آج میں بیکار ہو گیا میرا ایک ہاتھ ہی نہیں تو ماں تھی وہ بولی بیٹا یہ تو رب کے کام ہیں جو انسان دوسروں کی سنتا ہے اور اپنے بہن بھائیوں پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ ان کو سزا بھی دنیا میں ہی دیتا ہے کاش تم نے بہن کو تھپڑ نہ مارا ہوتا کہ جو بھائی اپنی بہنوں کی بددعا لیتا ہے تو اللہ اس کو دو چیزیں کبھی نہیں دیتا جن میں ایک اس کو دنیا میں کبھی سکھ نہیں دیتا اور دوسرا کبھی اس کو زمانے میں عزت نہیں ملتی اور نہ ہی رب اپنا اس پہ کرم کرتا ہے ماری